امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں صحابیت کا یہ درجہ اتنا عالی عرفہ اور بلند درجہ ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کے بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پاس ہوتی ہے یہ جو میں نے جملہ بولا بعد میں آنے والی امت اس سے میں مراد نہیں آپ بھی مراد نہیں بعد میں آنے والی امت سے میری مراد علماء دیوبند نہیں علماء بریلی نہیں علماء اہلِ حدیث نہیں آج کے سارے علماء مفتی کاری حافظ یہ میری مراد نہیں بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اس کا آواز صحیح کریں یاد بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے تبع تابعین گنہوں نے تابعین کو دیکھا بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے آئمہِ مجتہدین صاف لفظوں میں بولوں بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے امامِ آزم امام ابو عنیفہ امام شافی امام مالک امام آمد ابن حنبل امام ابو یوسف امام محمد امام زفر بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے محدثین اس میں اینی ہیں ابن منیر ہے ابن حجر بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہیں مفسرین ان میں ابن جریر ہے ابن کسیر ہے امام رازی ہے علامہ سیوتی ہے علامہ آلوسی ہے بعد میں آنے والی امت سے میری مراد اولیاء کرام ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی با یزید بستامی مہین الدین چشتی خواجہ اجمیری یہ سارے علماء اتکیہ اسفیہ فقہا محدثین مفسرین آئمہ مجتہدین یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر یوں کھڑے ہوتے چلے جائیں مجھے کعبہ کے رب کی قسمیں کسی ایک صحابی کے پیروں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے اب آپ کو پتہ چلا کہ صحابیت کا مقام کتنا بلند ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر کسی ایک صحابی کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے کیوں کہ صحابیت کا یہ جو درجہ ہے یہ قسمی نہیں ہے وہ بھی ہے انہا لوگانو تے قسمی وابی دی سمجھ نہیں آئی علمانو ہی سمجھ نہیں ہے تو علماء تو بولیں یار ان کو تو سمجھ نہیں ان کو تو میں سمجھاؤں گا کہ قسمی کیا ہوتا ہے وابی کیا انہا وابی دی سمجھے وابی سمجھا صحابیت کا درجہ قسمی نہیں ہے وابی ہے وابی نبوت کا درجہ کیا ہے قسم کا مہنہ کمائی قسم کا مہنہ محنت قسم کا مہنہ کوشش نبوت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا بندہ زیادہ نمازیں پڑے نبی بن جائے بندہ جہاد کرے نبی بن جائے بندہ تصویحات پڑے نبی بن جائے ایفتہ باد کے کتنے لوگ میرے جملے کو سمجھ پائیں گے بندہ انگریز دیاں جوتیاں چٹے تھے نبی بن جائے یہ قسمی کہتے ہیں قسم کو محنت کوشش وحب وحبی ہبا میں شیطن ہبا کر دیتی ہبا کیا ہوتا ہے بغیر عبض کے کسی کو دے دیں یہ ہے وحبی تو آپ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے جس طرح نبوت کا درجہ قسمی نئی محنت سے کمائی سے کوشش سے ملے وحبی ہے اللہ عطا کرتا ہے اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی قسمی نئی وحبی ہے کون عطا کرتا ہے زور سے بولو زور سے بولو ایک بات کہنے لگا ہوں انشاءاللہ صحابہ کے متعلق سارے اشکال ختم ہو جائیں اگر آپ نے میرے اس جملے کو غور سے سنا جتنے اشکال آپ کے ذہن میں سب ختم ہو جائیں صحابیت کا یہ درجہ آمال سے نہیں ملتا بندہ زیادہ نمازیں پڑے صحابی بن جائے نہ تحجد پڑے صحابی بن جائے علم پڑے صحابی بن جائے خیرات کرے صحابی بن جائے نہ صحابیت کا درجہ آمال کی وجہ سے نہیں ملتا نہیں ملتا عطا الہی عطا الہی اگر علم کی وجہ سے ملنا ہوتا امام آزم صحابی ہوتا تقوی کی وجہ سے ملنا ہوتا شیخ عبدالقادر جیلانی صحابی ہوتا لیکن نہ علم کی وجہ سے ملتا ہے نہ تقوی کی وجہ سے ملتا ہے نہ عمل کی وجہ سے ملتا ہے بس فرق اتنا ہے امام آزم کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا حب شیخ بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دی ایک بات کہوں اگر آپ میرے تھوڑا سا ساتھ نے تو میں بھی تھوڑا سا اپنا خطیبانہ جڑا کیڑا نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا مجھے مجبور کر اے میں ایک جملہ کہنا چاہتا اگر آپ کی توجہ اور آپ میرے دل میں ٹھن ڈال دیں جملہ سن کے سبحان اللہ کہ امام آزم کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا ہے حب شیخ بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا پھر حب شیخ سے اٹھا یا پھر منڈیوں میں بکوایا پھر مکہ میں پہنچا یا پھر میرا رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لائیا اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدموں کی آہت کو جنت میں پہنچا کے رکھ تکبیر ماشاء اللہ اجڑا نہ رہے اجڑا انتظار کرنا پہندانا اللہ آپ کی ذوق میں جذبے میں اللہ اور ترقی عطاف درکت صحابیت کا درجہ آمال کی وجہ سے نہیں ملتا بولو بولو میں ایک بات کہنے لگا ہوں علماء تو یقینا مجھے فورا تعید کریں گے سبحان اللہ بھی کہیں گے آپ کو میں سمجھا لوں گا پہلے مرلے میں سمجھ جائے تو بڑا مزہ ہے صحابیت کا درجہ نیکیاں کرنے سے صحابیت کا درجہ آمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابی کے عمل سے بحث بھی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی حضرت اللہ نے یوں کیا تھا حضرت زبیر نے یوں کیا تھا عثمان نے یوں کیا تھا عمر 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 نے یوں کیا تھا معاویہ کا یہ کام غلط تھا صحابی کے عمل سے بحث تو تب کر جب انہیں یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہو پھر تو کہہ پہلے عمل اچھے تھے بعد میں برے ہو گئے جب یہ درجہ عمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو صحابی کے عمل وں سے بحث ہو جھو سے بھولو اس لئے ان پہ تنقید بھی نہیں ہو سکتی تان بھی نہیں ہو سکتا تنقید بھی نہیں ہو سکتی عالم پر ہو سکتی مجھ پر بھی ہو سکتی مولان فیض رسول سیب پر ہو سکتی یہ جتنے علماء بیٹھیں ان پر تنقید ہو سکتی ان کے عمال سے بحث ہو سکتی کیوں علم کا درجہ کس سے مل ہے محنت سے محنت کی عالم بن گئے محنت کی مفتی بن گئے محنت کی حافظ بن گئے محنت کی کاری بن گئے محنت کی محدس بن گئے محنت کی شیخ تفسیر بن گئے محنت کی مسننے بن گئے جو درجہ محنت سے کمائی سے کوشش سے ملتے ہیں ان کے عملوں پر بحث ہو سکتی میرے عمال سے بحث ہو سکتی علماء دیوبند کے عمال سے بحث ہو سکتی علماء اہل حدیث کے عمال سے بحث ہو سکتی کیوں یہ درجہ محنت سے ملے ہیں صحابی کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی اس لیے کہ صحابی کا درجہ محنت سے نہیں ملا عطا الہی ہے کس نے عطا کیا ہے ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے دیکھیں مجھے آپ کا پتہ نہیں یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں یہ علماء بھی آپ بھی میں اپنی بات کرتا میں میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں اور والہانہ محبت کرتا بہت محبت کرتا صحابہ میرے مشوک ہیں صحابہ میرے مہربان ہیں صحابہ کے مجھ پر احسان ہیں یار مجھے تو توحید بھی صحابہ کے ذریعے پہنچ مجھے قرآن مجھے دین اسلام کے ارکان دین کے ارکان یہ جب محدث سند بیان کرتا امام بخاری مجھے فلان نے بیان کیا یہ لڑی چلتی جاتی ہے آخری راوی کون ہوتا تو ساری حدیثیں اس کا پہلا راوی کون ہے نبی پاک سے کس نے سنا تھا صحابہ نے مجھے تو حدیث پہنچی صحابہ کے ذریعے مجھے تو دین پہنچا صحابہ کے ذریعے مجھے تو قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے مجھے تو نبی پاک کی سنت پہنچی صحابہ صحابہ کے ذریعے صحابہ ہی ہیں یہ سب کچھ یہ صحابہ نہیں کچھ بھی نہیں بچنا نہ توحید نہ رسالت نہ قرآن نہ ختم نبوت نہ آقام نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة صحابہ کو کنڈم کرنا ہے کچھ نہیں بچنا اگر سب کچھ بچانا ہے تو صحابہ کی صدات صحابتوں کے گردہ گرد پہرے دار بننا پڑے پہرہ دو پہرہ دو یہ سب صادق ہیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا وہ میں ایک لطیفہ زنایا کرتا ہوں لطیفہ بھی اور میرے اس بات کی دلیل بھی بچے نے اپنی ماں سے زد کر لی امہ حلوہ کھانا ماں پنجابی سمجھنے مشکل تو نہیں پیش کوئی اگر پشتو بولنے والے سمجھ اس نے جو ماں نے پیالہ دیا اس میں تیل لا اس کا جو پیندا تھا نا پیندا وہ بھی ذرا گہرائی والا تھا اس طرح بھی گہرائی تھی بچہ گیا بچے نے گا روپے کا تھیل دے دکاندار نے تھیل ڈالا سستہ زمانہ تھا ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو تھیل بچ گیا پیالہ بھر گیا دکاندار کہتا ہے باقی دا تھیل کتھے پہما بچے نے کہا ادھے پا دی بچے جو تھے بچے تو بچے ہوتے معصوم ہوتے بس ان میں ایک ہی خامی ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے دکاندار بھی تھیل گھر لیا مانے کا روپیے دا تھیل اتنا تھوڑا اوسع کے امہ ادھے بھی ہے میں بات واضح کروں اس سے پہلے سمجھ جاؤ پھر تھیل نہ ادھر رہا نہ تیل ادھر رہا اگر صحابہ نہیں بچیں گے نہ تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر دین کو بچانا ہے تو صحابہ کے گردہ گرد پہرہ دینا پڑے میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں والحانہ محبت کرتا ہوں لیکن خدا گواہ میں صحابہ سے محبت ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں کرتا تمہارا مجھے پتہ نہیں تم اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ نمازیں زیادہ پڑتے تھے جہاد زیادہ کرتے تھے خیرات زیادہ کرتے تھے تحجد زیادہ پڑتے تھے میں اس وجہ سے محبت نہیں کرتا نہیں کرتا میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک کے ساتھ محبت ہے بس میں ان کی وجہ سے محبت کرتا آپ کہیں گے تو اڈا وڈا آگئے بیٹی وڈی گل کر چھڑی ہے کہ میں صحابہ سے محبت عملوں کی وجہ سے نہیں کرتا نبی پاک کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں میں نے کہ نہیں میں بڑا کمزور آدمی ہوں میں اپنی بات پر نبی پاک کا فرمان پیش کر دیتا فرمان بھی ایسا جو ہمارا خطیب ہر یمعے میں وہ حدیث پڑتا ہے آپ سنتے ہیں عربی خطبے میں آپ وہ حدیث سنتے ہیں اللہ اللہ خی صحابی لا تتخذوہم غرزم منبادی میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے درو میرے بعد انہیں تانو تشنی کا نشانہ نہ بنانا تلقید نہیں کرنی تان نہیں کرنا علماء اکرام میں تو حدیث پڑھوں گا آپ تو سمجھ جائیں گے کہ تیرے دعوے کی دلیل آگئی ان کو میں سمجھا لوں گا آگے میرے نبی نے کہا من احبہ ہم پڑھو یار علماء پر دو من احبہ ہم من احبہ ہم فبہ حبی احبہ ہم جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے ومن ابغازہ ہم اور جو میرے یاروں سے بغز رکھتا ہے اس دیا زمین نہ ساجین صحابہ مال کاربار رکھتا ہے اس کا کیا تکلیف ہے اس کو صحابہ سے من اب غزہ ہم جو صحابہ سے بغز رکھتا ہے فاب بغز زی اب غزہ ہم وہ میرے بغز کی وجہ سے بغز اسے میرے ساتھ بغز تو صحابہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں عمال کی وجہ سے کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں نبی پاک کی محبت کی وجہ سے یار کس کے چلو یار ایک اور بازین میں یہیں کرنوں وہ بات صحابہ کو عمال کے ترازو پہ نہیں تو لنا نہیں تو لنا اِنَّ نماز کتنیا پڑھیا اس ترازو پہ نہیں تو لنا صحابہ کو عمال کے ترازو پہ نہیں تو لنا نبی پاک کو عمال کے ترازو پہ تو لگے عمال کے ترازو پہ تو لنا نبی پاک کو واہ بارہ نبوی میں نماز فرض ہوئی ہے نبوت ملے کتنے سال ہو گئے تھے اس کے بعد ایک سال مکہ میں رہے دس سال مدینے میں رہے یارہ سال ہو گئے میرے نبی نے یارہ سال نماز پڑھی ہوں کتنی ہوں عام میں کئی بندے موجود ہوں گے جن کو نماز پڑھتے پچاس سال ہو گئے چالیس سال ہو نمازوں کی تعداد تو آپ کی بڑھ گئی تو نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے کہ نماز کتنی آپ پڑھی ہوں روزے کتنے رکھیں خیرات کتنی کی نئی علاقہ نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے رسول کس کے ہیں یہ نسبت ہے نبی کس کے ہیں کاسد کس کے ہیں جب اس ترازو پہ تولو گے تو ساری امت کی ساری نمازیں میرے پیارے پیغمبر کی سجدے میں کہہ ہوئی ایک تصویح سبحان ربی العالی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے کہ نسبت کے ترازو پر جو سے بولو صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا نarios کس کس نہیں دیئے صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے یار کس کے ہیں یہ نسبت دوست کس کے ہیں یار کس کے ہیں اس ترازو پہ تولو گے تو پھر میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں اس حدیث کو سنیے اور پھر تناسب قیم کیجئے تناسب آپ میں ریاضی اور حسابدان لوگ موجود ہوں گے نوجوان ہوں گے کالج یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے خدا دا ناج منظر تناسب کٹ کے دینا میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو کتنی ایک مٹھ جو سو روپے دیتے ہونے سارے چپ کر گئے ایک مٹھ جو یا خجور کا ایک دانا اللہ کی راہ میں خیرات کرے میرا میرا صحابی اور بعد میں آنے والا میرا امتی عود پہار جتنا سونا نکالو حساب یار ایک مٹھ جو کتھے عود پہار جتنا سونا کتھے اور یہ بعد میں خیرات کرنے والا کون ہے میں نا امام اعظم امام ونیفہ امام بخاری امام مسلم شیخ عبدالقادر جیلانی با یدید بستامی عود پہار جتنا سونا خیرات کرے میرے آقا نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسمیں تمہارا عود پہار جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا مقابلہ نہیں کرسکتا کیوں عمل کے ترازو پہ نہیں تول عمل تو اس بندے کا بڑھ گیا جس نے عود پہار جتنا سونا خرط کیا صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا کس ترازو پہ تولنا یار کس کے ہیں یہ جو یہاں بزرگ بیٹھے بڑی عمر کے لوگ یہ گواہی دیں گے پہلے زمانے میں پہلے زمانے سے مراد ہے ان کی جوانیاں کوئی رشتہ جب ہوتا تھا رشتہ یعنی رشتہ دیکھنے آ جاتے تھے کوئی تو اس کی تحقیق کرتے تھے لوگ مثلا لڑکے والے آئے انہیں لڑکی پساندہ آگئی گھر پساندہ آگیا ٹھیک ہے جی کرتے ہیں پھر لڑکی والے تحقیق کرتے تھے بھئی لڑکا کی ہو جیا تو وہ اس علاقے کے لوگوں کے ذمہ لگاتے تھے مثلا وہ سرگودہ کے ہیں تو میرے ذمہ لگ گیا چلو جی دیکھو جی وہ بندے ہیں فلاں محلے کے تحقیق کرتے ہیں لوگ اس وقت دیکھتے تھے شرافت حیاء شرم علم پردہ یہ دیکھا کرتے ہیں یہ میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں اور اب لوگ دیکھتے ہیں کار سکوٹر ائر کنڈیشن جہیز وہ حاجی صاحب نمازی نماز پڑھ رہا ہے حاجی ہے سفید داڑی ہے نمازیوں کو بتاتا ہے اور پھر جی میری بیٹی کی قسمت دیکھو جی رشتہ آیا ہے اور لڑکا انکم ٹیکس میں لڑکا کیسے یہ نمازی صاحب حاجی صاحب کہہ رہے ہیں لڑکا انکم ٹیکس میں اچھا حاجی صاحب کوئی پندر میں سولوے گریڈے ہی تھی ہوئے گا نہیں 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 گریڈ تا ایڈا اچھا کوئی نہیں تے تنخواہ بھی ایڈی کوئی نہیں پر اتوں دی آندن ٹھیک تھا کے میری دھی نو چنگا حرام کھوائے گا میری بیٹی نو رج کے حرام کھوائے خوش ہو رہا ہے کیا دیکھا جائے حسن مال آئے نوجوانوں جنہ دیاں شادیاں نہیں ہوئی ہیں جنہ دیاں ہو گئی ہیں نو بھگتو جن کی نہیں ہوئیں وہ سنو مت بھاگا کرو یہ رات دو بجے ایک بجے میں تقریر کر کے واپس گھر پلٹتا ہوں کئی شہروں سے گزرتا ہوں محلوں سے گزرتا ہوں اپنے محلے سے گزرتا ہوں وہ منڈے راتی ایک وجہ دو وجہ موبیل کن نالے کدھی کسی پھٹے تھے پہن کدھی اتنے ٹر رہے ہیں اے راتی دو وجہ ماں نال گل کر رہے ہیں اما نال کر رہے ہیں اما نال کلابے ملائے گا کلابے تیرا حسن اور تیری رنگت اور تیری آنکھیں اور تیری کمر اور تیرے ہون تیرے جیہ ہے ہی کوئی نہیں میں مر گیا تھے یہ ہو گیا اوہ کلابے ملا کے یہ لئے شادی ہو گئی مہینے کے بعد کہتا ہے تونتے ڈینے نہیں کہتا نہیں ہوتا ایسے مہینے چھار شاہ نکل گئی ختم یہ ہمارے کہیں جمعے پہ مجھے لوگ پرچیاں بھیجتے ہیں اولاد نافرمانے جی تو آڑے کو جمعہ پر دیں جی اے والدین تے حقوق تے بیان کرو میں یہ کیا تھے والدین دے حقوق بیان کرا اولاد دے نہ کرا تو حقوق پورے کی تن والد نے حقوق پورے کیے کہ اولاد سے توقع رکھتا ہے کہ تو میرے حقوق پورے کر والد کا پہلا حق سنا آنا جو آنا جن کی شادی نہیں ہوئی وہ غور سے سنو پہلا حق والد کا یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جو باہیا ہو یہ پہلا حق ہے اس کی گود میں تیری اولاد پڑھنی ہیں چکلے چکنجریاں ویا کے لے آئے خوش ہے کنجری تیری اولاد دیجئے تربیت کرنی ہیں تیری گود میں اس کی اولاد پڑھنی ہیں باہیا عورت باہ شرام عورت معزز گھرانہ انتخاب کرو اس کا اولاد پیدا ہو تو اچھا نام رکھو یہ دوسرا حق ہے اولاد کا اچھا نام رکھو تیسرا حق ہے اس کی تعلیم و تربیت کا کیا کرو انتظام کرو اسلامی نیج پہ اس کی تربیت کرو پتنے میں کیا کہہ رہا تھے اس طرف آگے ہاں وہ جو شادی ہوتی تھی لوگ تحقیق کرتے تھے بھئی رشتہ ہونا ساڑے پتر دا یا دھی دا بندے چنگے ہونے چاہیے دن شریف ہونے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو پیرہ دے رہے ہیں صبح کا ٹیم ہوا ہے گھر کے قریب سے گزرے اندر سے ایک بڑی عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے آج بکریاں دودھ تھوڑا دیتا پانی پا دے گاہ کھتی آنا دودھ تو نہ منگنا دودھ تھوڑا ہے پانی ڈال دے آگے سے بچی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کی ہے ملاوڑ نہیں کرنی اسے کہتے ہیں ریاست کی ریٹ یہ ہوتی ہے ریاست کی ریٹ گھر کے کمرے میں اندھیرے میں وہ لڑکی کہہ رہی ہے امیر المومنین منع کی منع کی ہے بڑی عورت کہتی ہے امیر المومنین دیکھ رہا ہے گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں دیکھ رہا ہے بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نہیں اس کا راب دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے مکان پہ نشان لگایا گھر آئے اہلیہ کو اٹھایا فرمایا پتر جوان ہو گیا میں رشتہ بیکھ کے آئیں آکے کون آکے عدود بے چڑھا لے آدھی دنیا کا فرما روا جس کا نام سن کے کیسر اور کسرہ کے محل کامتے ہیں عدود بے چڑھا لے اندھے گھر بیٹی کی شادی فرمایا میں نے جو اس عورت میں نے جو اس لڑکی کا تقوی اور خشیتِ الٰہی دیکھی ہے نا میں نے شادی وہی کر گئی رشتہ مانگا شادی ہو گئی اگلی بات سنیے گھدرا وہ بڑی دلچسپ ہے اب تو وہ بہو بن گئی نو ہو گئی نو بہو تو امیر المومنین جب صبح کے ٹائم نکلنے لگتے ہیں خلافت کے امور سر انجام دینے کے لیے وہ مسجد ہی ہوا کرتی تھی نکلنے لگتے ہیں تو اپنی بہو کو بلا کے کہتے ہیں پتر ایک ویری ہو جملہ آکھینہ کہ امیر المومنین نہیں تو پہلے زمانے میں دور میں لوگ دیکھتے تھے شرافت شرم حیاء عزت والا گھرانہ تحقیق کرتے تھے تحقیق ہوئی لڑکے کا پتا نہ چلا دولے کا پتا نہ چلا کیسا ہے کیا کرتا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں دولے دے یار بے کھو سبحان اللہ دولے دیو ٹھک بے ٹھک بے کھو میفل بے کھو مجلس بے کھو یہ یار چنگے مجھے یار ساری بات نہ کہنی پڑتی تو اچھا تھا جو میں کہنا چاہتا تھا وہ مجھے نہ کہنی پڑتی یہ یار چنگے تے دولہ بھی چنگا تے یہ یار گندے تے دولہ بھی گندہ اگر بندہ دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو جتنے اچھے میرے نبی پاک تھے اتنے اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے بندہ پہچانا ہی دوستوں سے جاتا ہے میرا نبی اچھا تھا تو میرے نبی کے یار بھی کیا تھے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی تاون نہیں ہو سکتا میں یہ جانتا ہوں یہاں ہمارے سامین میں کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوں گی آپ کی گیارویں کی تاریخ بارویں کی تیرویں چودویں کلاسوں کی ایم اے کی آپ نے اس تاریخ میں پڑھا ہوگا معاویہ کی کردار کشی کئیوں میں آپ نے تبری پڑھا البدایہ والنہائیہ آپ نے پڑھا ابن عصیر کی القامل کو آپ نے پڑھا وہ عمر بن العاص پر معاویہ پر ابو سفیان پر حضرت عثمان پر طلعہ زبیر پر نشتر چلاتے ہیں وہ تاریخ میں نے بھی پڑھی آپ نے پڑھی ہے میں نے بھی پڑھی میں یہ جانتا ہوں کہ ابن جریر نے تاریخ تبری میں کیا لکھے انہوں نے لکھا یا بعد میں باغیوں نے کوئی چیز گزیڑ دی یہ بھی تو ہو سکتا ہے بعد کے بیمان لوگ آئے ہوں انہوں نے کتاب میں ملاوٹ کر دی ہو تبری نے تو حضرت دعوت کے بارے میں بہت کچھ لکھا تبری نے تو نبی پاک کے بارے میں بہت کچھ لکھا مانو نبوت کی اسمت چھوڑ دوں تبری کی بات مانو حضرت دعوت کے متعلق جو لکھا نبی پاک کے بارے میں جو لکھا یہ میں جانتا ہوں کہ تبری نے کیا لکھا ہے ابن عصیر نے کیا لکھا ہے البدائیوان نہایا نے کیا لکھا ہے میں آپ کے سامنے دو رستے رکھنے لگا ہوں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو سمجھدار لوگ ہو دو رستے ہیں تمہارے سامنے اور جواب کے لیے ایک سکنٹ ہے دو راستے رکھنے لگا ہوں جواب کے لیے ایک سکنٹ آپ کو دینے لگا ہوں ایک سکنٹ میں جواب دے دو تاریخ کی بات کو مان لو قرآن کنڈم کر دو بولو 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 ایک راستہ یہ ہے قرآن جو کچھ صحابہ کے متعلق کہتا ہے اسے کنڈم کر دو تاریخ کو گلے سے لگا لو قرآن کہتا ہے اولائی کا ہم المتقون تقویٰ کس کا نام ہے بیت المال میں خیانت کرنے کا واہ اگر صحابی کی یہ تصویر تاریخ پیش کرتی ہے کہ وہ سونا چاندی اپنے لیے جمع کرتا تھا کیا انگا متقی ہے بھائی قرآن کہتا ہے اولائی کا ہم المتقون اولائی کا ہم السادقون اولائی کا ہم الراشدون اولائی کا ہم المفلحون اولائی کا ہم المومنون حقا اولائی کا حزب اللہ علماء کر رہا ہوں حزب اللہ کا کیا مہن ہے یا واش یا واش اللہ کا فوج میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نیت فوج میری ہے بندیالوی بڑی بات کرنے لگا ہے پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہنا دعا کر دینا کہ خود صورت بات کہی ہے بندیالوی نے صحابہ کے متعلق قرآن نے کہا یہ رب کی فوج ہے پاکستان کی فوج اس کی حب الوطنی اور وفاداری پر شک نہیں ہو سکتا بولو بولو اگر کوئی شک کرے تو بغاوت ہے بغاوت ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی ملک کی فوج کی حکم الوطنی پر شرط نہیں ہو سکتا بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے تنقید صحابہ کس کی فوج ہے تو رب کی فوج پر آپ تنقید کرنے آئے رضی اللہ عنہم آدھ لہم جنات تجری تحتہ الانہار کس کے بارے میں صحابہ کے بارے میں جب یہ عیت اتر رہی تھی میں تھا اس وقت آپ تھے کون تھا یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے اولائی کا یہی یہ یہی کن کو کہہ رہا ہے اللہ تاریخ مان لو قرآن کنم کر دو قرآن مان لو تاریخ کنم کر دو تاریخ کیا ہے تاریخ کیا ہے تاریخ وہی ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں تاریخ کیا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آجائے میری بار ہماری سیاسی ملک کی سیاسی جو شخصیات ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے جلو فکارلی بھٹو کا سانی کتر میں برسر اقتدار آئے سان ستتر میں جرنل زیولاق صاحب نے ان کا تختہ اُلڑ دیا اناسی میں وہ فانسی پہ چڑھ گئے قتل کا مقدمہ قائم ہوا ان کو فانسی دے دی ہسی یعنی اس کو کتنے سال ہوگے چالیس سال کتنے سال چالیس آپ میں سے جو پنتالیس سال کے لوگ بیٹھے ہیں تُسی تے بھٹو نے ویکھا نہیں بھٹو نے سنیاں نہیں آپ بھٹو سے واقف ہی نہیں میں نے بھٹو کو خود سنائے سامنے کھڑے ہوگے میں نے کئی تقریریں سنی اس پر لے اب بھٹو کو اگر آپ نے پڑھنا ہے کہ بھٹو کیسا بندہ تھا کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے تاریخ کیا بھٹو کی ہسٹری کوئی بندہ لکھے اگر لکھنے والا ہوگا پیپل پارٹی کا وہ خامیاں لکھے گا نہیں وہ کیا لکھے گا وہ کہے گا اسلامی سربراہی کانفرانس بلائی نوے ہزار قیدیوں کو واپس لائی جمعہ کی چھٹی کی یہ جمعہ کی چھٹی بھٹو صاحب نے کی تھی شراب پہ پابندی لگائی ختم نبوت کا مسئلہ وہ یہ گنے گا خامیاں نہیں گنے گا تے یہ تاریخ لکھی ہسٹری بھٹو کے مخالف نے وہ کیا لکھے گا وہ خوبیوں بھی پردے ڈالے گا وہ کہے گا او جی ڈاکٹر نظیر کو مروایا رفیق لاہور میں ان کو مروایا بلوچستان میں فلان بندے کو مروایا کذافی سٹیڈیم میں لاکھوں کے مجمع تقریر کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا پیتا ہوں تھوڑی سی پیتا ہوں تھک جاتا ہوں تو پیتا ہوں حلوہ تو نہیں کھاتا میں آکے حلوہ توڑے نصیب ہے جائے ہی نہیں تو تھوڑی سی پیتا ہوں تھک جاتا ہوں وہ ان کا ایک اپنا مزاج تھا تقریر کرنے کا بولنے کا وہ جو بات آتی تھی کہہ دیتے تھے تو وہ یہ لکھے گا اول تو کوئی نیوٹرل بندہ ہوگا نہیں جو دونوں چیزیں لکھے اور اگر کوئی نیوٹرل بندہ ہو اس نے تاریخ لکھی تو ضروری نہیں کہ اس کی لکھی ہوئی تاریخ تجھ تک پہنچ جائے اگر پیپل پارٹی کی لکھی ہوئی تاریخ آپ کے پاس آگئی آپ کہیں گے بلے بلے اے تھی کوئی فرشتہ سی اور اگر دوسرے بندے کی آگئی تو آپ کہیں گے توبہ توبہ اے تھی بڑا گندہ بندہ سی یہ ہوتی ہے تاریخ بنو عباس کے دور میں مرتب ہوئی تاریخ بنو عباس کے دور میں مرتب ہوئی بنو عباس بنو امیہ کا تختہ اُلٹ کے آئے تھے تیڑی حکومت پہلی حکومت تختہ اُلٹ کے آئے اس نے پہلی حکومت دیا خامیاں گرنی اور نیاں کے خوبیاں یہ وجہ بن گئی اگر میں اپنی بات سمجھا سکاؤں تاریخ مرتب ہوئی بنو عباس کے دور میں بنو عباس تختہ اُلٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا انہوں نے ساری خامیاں بنو امیہ کے پلے میں ڈال دی اور ان کی خوبیوں پہ کیا ڈال دیئے پردے اس لیے لوگوں کو وہ معاویہ یاد ہے جس کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی تاریخ کو کہاں سے شروع کیا حضرت علی کی جنگ وہ معاویہ یاد ہے جس کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی وہ معاویہ یاد نہیں جس کے لیے میرے آقا نے دامن اٹھا کے دعائیں مانگی تھی وہ یاد نہیں تو معاویہ کی ذات کو شروع کرتے حضرت علی کی جنگ سے میں معاویہ کو دیکھتا ہوں نبی پاک کے زمانے سے تو وہ ساری خامیاں ان کے پلے میں ڈال دیں اگو چڑ گئی تاریخ عالمی مبلغ دہت اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا کتابیں پڑھیں تو بنو مئیہ کا تذکرہ وہ حضرت اس طرح کرتے ہیں جنہیں بنو مئیہ کوئی کمیاں نہ خاندان ہے ایسے ذکر کیا جاتا ہے بنو مئیہ کا دکھ لگتا ہے بنو مئیہ کو رگیتے رہتے ہو اپنی تقریروں میں بنو مئیہ پہ تنقید کرتے رہتے ہو بنو مئیہ کی خامیوں کا ذکر کرتے رہتے ہو بنو مئیہ ظالم تھے بنو مئیہ نے یہ کیا سنا آئے لوگوں اپنے بات کے لوگوں سنا اور پلے بادلو اس بات کو میرے آقا کی چار بیٹیاں تھی چار بیٹیوں میں سے تین بیٹیاں میرے نبی نے بنو مئیہ کے نکاح میں دی ایک بیٹی حاشمیوں کو دی حضرت علی کو باقی تین بیٹیاں کن کو بیعا کے دی تھی تم بنو مئیہ کا ذکر کرتے ہو کہ یہ کوئی کمیان در خاندان ہے میرے نبی اپنی تین بیٹیاں بیار آ رہا ہے اس خاندان میں اور میرے نبی نے کہا تھا عثمان میری چالیس بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی میں چالیس کی چالیس بیٹیاں تیرے لکھا ہوں میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہاں ایک جملہ کہا تھا حضرت عثمان کی سیرت پر آپ کو بھول گیا تو پھر تازہ کرواؤں آپ کو اور بیٹیوں والو اور بیٹیوں والو جتھے دھی تنگ ہوئے بیٹی ظلم کی چکی میں پس رہی ہو دوسرا رشتہ بھی اتھائیں دیں دے ہو نا کوئی بندہ دوسرا رشتہ وہاں نہیں دیتا اور یہاں میری چالیس بیٹیاں ہوتی اللہ ہوتی چالیس بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا بندیال بھی ایک جملہ کہنے لگا ہے یہ جملہ کہ میری چالیس بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے تھرد آو دی وہی سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے میری چالیس بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا اور نوجوانوں اور نوجوانوں مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی میرے آقا نے چندے کی اپیل کی تھی ساتھ کا پلات خرید کے جو مسجد میں شامل کرے میں محمد اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں کون اٹھا تھا زور سے بالا حاشمی کے بنو میہ کون ایک تھا پانی کا میٹھے پانی کا یہودی بیجتا تھا میرے آقا نے کہا جو آدمی خرید کے وقف کرے اپنا حصہ عام مومن کے برابر رکھے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں کون اٹھا تھا حاشمی کے بنو میہ تم بنو میہ کو رگڑا لگاتے رہتے بنو میہ کو رگیتے رہتے ہو یہ کوئی معمولی خاندان ہے میرے نبی کی اہلیہ رملہ کونیت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے حضرت معاویہ کی بہن ہے یہ میرے نبی نے شادی کس خاندان میں کی تھی بنو میہ تم اس کو رگڑا لگا رہے مکہ فتح ہوا میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ جائے محمد اس کو امن دے دے گا پھر میرے نبی بولے روک سکتے ہو تو روکو منع کرو میرے نبی نے فرمایا علماء کرام میں حدیث پڑھ رہا ہوں ترجمہ میں کروں گا تو یہ لوگ اس وقت سبحان اللہ کہیں گے آپ تو عربی سمجھتے ہیں آپ عربی سن کے کہیں گے میرے نبی نے کہا من دخلا دار ابی سفیان فو آمنا جو ابو سفیان کی گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائے گا محمد اس کو بھی امن دے گا یہ ابو سفیان کونے کس کے گھر کو دار امن قرار دیا میں کوئی منفی رنگ اختیار نہیں کرنا چاہتا مکہ میں حاشمیوں کے گھر نہیں تھے حضرت عباس کا گھر کہا تھا حضرت علی کا گھر کہا تھا حضرت عباس کا گھر مکہ میں حضرت علی کا گھر مکہ میں لیکن کس کے گھر کو میرے نبی نے دار امن قرار دی ابو سفیان حاشمی ہے کہ بن امیہ ہر تقریر میں آپ بن مئیہ کو رگڑا لگاتے رہے اللہ آپ کو سمجھ عطا کر اللہ آپ کو سیدھے رستے پہ لائے اللہ آپ کو صحابہ کے معاملے میں قرآن پہنے کی توفیق دے تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے فلا تاریخ نے یوں لکھا اور فلا تاریخ نے یوں لکھا تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہیں ایک بات کہوں میں بات کروں گا تو درمیان میں آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میں کہنا کیا جاتا مزہ یہ وعدہ کرو سمجھ جاؤ گی بندیال بھی کہتا ہے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا شید کی مکھی بننا ہے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی کون سی مکھی بننا ہے ماکھی کی گندی مکھی بیٹھ جائے گھرد پر گندی مکھی بیٹھ نجاست پر شید کی مکھی پھولا پر پھلو پر باغوں میں سبزے پر بندیال بھی کہتا ہے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورکوں میں نہیں دیکھنا شید کی مکھی بن کے قرآن کے ستھوں میں دیکھنا ہے قرآن میرے نبی کے یاروں کے متعلق کیا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم آدھ لہم جنات مجھے یہ قانونی حق ہے قانون مجھے حق دیتا ہے اخلاق مجھے حق دیتا ہے شریعت مجھے حق دیتی قانون بھی میری بات گھور سے سن نہیں قانون بھی شریعت بھی اخلاق مجھے تینوں حق دیتی ہیں میرا حق ہے کہ صحابی پر تنقید کرنے والے سے میں پوچھ کہ میاں توں اپنا تعرف کروا توں کون نہیں حق میرا بولتے کیوں نہیں میرا میں صحابی پر تنقید کرنے والے سے پوچھ ہوں توں دست کون جن پہ توں تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا اولائق اہم السادقون جنہوں نے سنا شاید انہوں نے یہ جملہ سنا آدھ لہم جنات کہو درہ یا دور سے کہو یا آدھ لہم جنات تجری تا تحل انہار آدھ لہم جنات جملہ ایسا ہے کہ آپ نے اب تک جتنی مجھے داد دی ہے سبحان اللہ کہہ کہ اس سب کا ریکار ٹوٹ جانا جائے اب آپ نے ہاتھ بلند کر کے میری تائید کرنی ویدہ زور سے بھولو اور وہ تب جب جملہ پسند آئے نہ پسند آئے بلکل نہ دینا پسند آجائے دل کی بات کروں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ کہہ دینا بندیال بھی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی ماشاءاللہ میں صحابی پہ تنقید کرنے والے سے پوچھ سکتا ہوں تُو اپنا تعرف کروا تُو کونے علمائے کرام بندیال بھی کہتا ہے صحابی پر تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود صحابی ہونا چاہیے حضرت علی تنقید کریں نہ معاویہ پر کریں وہ بھی صحابی حضرت عثمان کریں حضرت علی حضرت علی حضرت علی وہ بھی صحابی صحابی پر تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود صحابی ہونا جائیے تیری کیا ایسیت ہے تنقید کرنے والے کی کیا ایسیت ہے وہ تو ستارے ہیں صحابی نجوم کیا ہیں بولو زور سے بولو میرے مخاطب خدا گواہ میرے مخاطب شین نہیں سین کوئی سمجھو گے کون کدی یار اشارے بھی سمجھ لیں تو سنی آدھے گھونگٹ چاہ کے نچو تو کبھی یار اس طرح بھی میرے مخاطب شین نہیں نا جو صدیق اکبر کو مومن نہ مانے اگر وہ معاویہ کو نہیں مانتا تو گلا کس کا جو حضرت عمر کو مومن نہیں مانے وہ حضرت معاویہ پہ تنقید کرے تو گلا کس کا تاج جو ہوتا اہل سنت پر کہلاتے ہو اہل سنت لیکن اب تو وہ اپنی زبان سے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم سین نہیں ہیں شین ہیں اگر آپ نے وہ کلپ سنا ہو وہ جیلمی کا مرزے کا مرزے کا کلپ آپ نے سنا ہو میں نے سنا ہے میں نے خود نہ سنا ہوتا تو میں کبھی خدا کی قسم اعتبار بھی نہ کرتے میں نے خود یہ آؤٹ نہیں کرنی وہ رافضی کون ہوتا شیعہ کون ہوتا تو میں نے کہا رافضی وہ ہوتا ہے جو حضرت عبو بکر عمر عثمان کو گالیاں نکالے مسلمان نہ سمجھے وہ رافضی ہوتا ہے تو عالمی مبلغ نے کہا پھر شیعہ کون ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ اور میں جی اور پھر حضرت کا کامار کیا سے اس نے کہا یہ کلپ ہے اس کا مرزے کا میں نے کہا جیسے آپ اور میں حضرت علی کی حمیت کرنے والے لوگ میرے مخاطب صرف پہلے سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ معاویہ صحابی ہے کہتے کیا مانتے ہیں مانتے صحابی ہے پھر تنقید کرتے ہیں یہ کیا وہ کیا میں نے کہا اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر ستارہ ہے اگر صحابی ہے تو پھر ستارہ ہے میں اہل علم لوگوں میں ہوں میں کوئی ہمارتر لوگوں جنہ کھلوتا میں کسی دیہات میں کھڑا ہوں جتہ نوت ہیں انہوں پتہ نہیں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں میں اشارہ کروں آپ پہنچیں صبح دس وجہ میں پشاور تھا زور کے بعد میں حریپور تھا اب میں آپ کے پاس ہوں اور میں نے رات و رات سرگودہ بھی انشاءاللہ واپس جانے تو یار تھوڑا سا بولو میرے ساتھ بولوگے سمجھ آگئی تو بولوگے بندیالوی کہتے ہیں اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا مو چڑھانے لگ جائے تو بتا تو مٹی دے تیل نال جلنالا دیوہ ہیں جن پر تو تنقید کر رہا ہے وہ کون ہے ستارہ تو کون ہے کیا میرے نبی نے یہی تربیت کی تھی اکربہ پروری کرو میرے نبی نے صحابہ کی یہی تربیت کی تھی اکتدار پتہ رو دے دو اکربہ پروری کر یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے یہ اثر تھا میرے نبی کی صحابت کا حد دو گئی ہے شیخ سادی نے کیا کہا تھا گلے خوشبوے در ہمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم بدو گفتم کے مشکی یا بیری کی از بوے دلاوے زے تمستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمالے ہم نشیدر من نصر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم کسی حق بندے بھی سبانا لنے نہیں آگا یہ دا مطلب فارسی کسی نے بھی سمجھ نہیں علماء نے تو فارسی پڑھی ہے یہ علماء تو فارسی جانتے ہیں میرے والد سے انہیں مجھے دو سال فارسی پڑھائی شروع کے دو سال میں نے فارسی پڑھی تھی گلے خوشبوے در ہمام روزے میں جب اس شیر کو پڑھوں گا ترجمہ کروں گا نا خدا دا ناجے میں اسنوں فٹ کتھے کرنا چاہنا یہ تُسی سمجھ دے جاؤ گے تو اڑے چیرے مندست انگے کہ تُسی سمجھ گیا ہو کہ بندیالوی فٹ کتھے کرنا چاہنا گلے خوشبوے در ہمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم خشبودار مٹی میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی میں نے مٹی سے کہا تُو کستوری ہے تُو امبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے تو مٹی نے جواب میں کہا کہ میں تو ناچیز مٹی تھی لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں تو کہ نہیں سمجھئے ہو کہ نہیں سمجھ مگفتا من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم جمالِ ہم نشیدر من نصر کرد و گرنا من ہما خاکم کی ہستم میں چند دن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں وہ جو میرا پھول دوست تھا اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا میں خوشبودار ہو گئی بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں سے بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے اور جو لوگ نامنا کے لال کی صحبت میں رہے ہوں گے میرے نبی کی صحبت نے ان میں کوئی اثر نہیں کیا ہوگا کوئی اثر نہیں کیا ہوگا تو صحابیت کا جو درجہ ہے یہ وابی ہے اسے عمل کے طرازو پر نہیں تولنا اسے نسبت کے طرازو پر تولنا ہے ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے صحابی کے عمل پر تنقید نہیں ہو سکتی اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ